موسیقی ہمیں یہ سبق مل گیا کہ ہم بھی کسی مسلمان پہ بدگمانی نہ کریں سب کے لئے اپنا دل صاف رکھیں اپنا دل سب کے لئے صاف رکھیں اور اس کا بڑا عجر و ثواب ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے صحابہ نے دیکھا تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اس نے تازہ وضو کیا ہے اس کے عذا سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا وہ آدمی بیٹھا اور جب تک مجلس قائم رہی بیٹھا رہا اور دین کی باتیں سنتا رہا پھر واپس چلا گیا دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف فرما تھے اور دین کی بات سنا رہے تھے آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے اور وہ جنتی ہے صحابہ نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص آیا مجلس میں تیسرے دن پھر یہی واقعہ ہوا کہ آپ نے پھر یہ خبر دی کہ ابھی ایک آدمی آ رہا ہے جو جنتی ہے صحابہ نے دیکھا تو تیسرے دن پھر وہی شخص اس مجلس میں آیا جب تیسرے دن وہ شخص واپس جانے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اس شخص کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں نے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ جگڑا کیا ہے اور میں گھر میں نہیں جا سکتا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تین دن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہو گھر میں فرماتے ہیں کہ تین دن تک میں اس کے گھر میں اس لیے رہا تاکہ میں دیکھ لوں اس کا کون سا ایسا اونچہ عمل ہے کہ جس عمل کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن مسلسل ان کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی فرماتے ہیں میں ان کو دیکھتا رہا دن کو بھی دیکھتا رہا رات کو بھی دیکھتا رہا ان میں کوئی خاص عمل ایسا نظر نہیں آیا جو دوسرے مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا پانچوں نمازیں دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے تحجد دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں وہ بھی تحجد کی نماز پڑھتا ہے تین دن گزر گئے تین دن کے بعد میں نے اس شخص سے کہا کہ میں نے باپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا تھا میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ تین دن رہوں اور آپ کا کوئی خاص عمل دیکھوں اس لیے کہ میں نے تین دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری سنی ہے تو آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی اس شخص نے جواب میں کہا اور کوئی ایسا عمل تو مجھے نہیں معلوم کہ جو میں کرتا ہوں اور دوسرے مسلمان نہیں کرتے البتہ ایک عمل یہ ہے میرے اندر کہ میرا دل سارے مسلمانوں کے لیے صاف ہے کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں حسد نہیں بغض نہیں کھوٹ نہیں دل میرا سب کے لیے صاف ہے اور میں رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں یہ عمل میرے اندر موجود ہے اس صحابی نے کہا بلکل یہی عمل ہے اس عمل کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے تین دن جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے بڑا انچہ عمل ہے کہ ہمارا دل تمام مسلمانوں کے لیے صاف ہو کو کسی مسلمان پر الزام نہ لگائیں بہتان تراشی نہ کریں کسی مسلمان پر بدگمانی نہ کریں اگر اس سنت پہ ہم نے عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق حسنہ کو ہم نے اپنا لیا تو گھروں کے اندر بھی سکون پیدا ہوگا اور اتمینان ہوگا میاں بیوی کے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی پڑوسیوں کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا پورا معاشرہ درست ہو جائے گا آج جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں اگر دیکھا جائے ان تمام جھگڑوں اور ان فسادات اور ان اختلافات اور ان لڑائیوں کی بنیادی وجہ الزام تراشی اور بہتان تراشی اور بدگمانی ہے موسیقی 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 موسیقی